بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیتو سٹوڈنٹس ہماری لیکشن نوہر چونٹی فائف ہے اور اس لیکشن کے ساتھ ہی ہماری کارٹر سینچری کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یوزز آف بیسز تو چلیئے بک کی جانب بڑھتے ہیں تو سب سے پہلا جو یوز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یوزز آف بیسز کے اندر وہ ہے جی سوڈیم ہیڈرو اکسائیڈ کا کلچیئم ہیڈرو اکسائیڈ is used for manufacturing of soap تو اس کے بعد ہے جی کلچیئم ہیڈرو اکسائیڈ اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ ہم یہ یوزز پڑھنے کے بعد آپ کو اس کی پکچرز بھی شو کروائیں گے کیسا ہوتا ہے اور اس کی یوزز بھی جو ہیں وہ آپ کو پکچر سٹوری کے ذریعے سمجھا جائیں گے تاکہ آپ کو فٹا فٹ سے یاد ہو جائیں اس کے بعد ہے جی کلچیئم ہیڈرو اکسائیڈ کلچیئم ہیڈرو اکسائیڈ is used for manufacturing of bleaching powder softening of hard water and neutralizing acid soil and lakes due to acid rain جو hard water ہوتا ہے بھاری پانی ہوتا ہے اسے جو ہے وہ پینے کابل بنانے کے لیے soften کے لیے بھی use ہوتا ہے اور جو ہے وہ ہمارے پاس زمین ہے اس کی acidity تضابیت ختم کرنے کے لیے اسے neutralize کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور lakes کو بھی کیوں جب بارش ہوتی ہے تو بارش acid rain بعض اوقات ہو جاتی ہے اور acid rain کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو factories ہوتی ہیں ان کے اندر سے جو ہے ہمارے پاس acidic gases جو ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں فضاء کے اندر اور جب بارش ہوتی ہے تو پھر جو پانی ہے جب ان کے ساتھ reaction کرتا ہے تو وہ اکتضاب بن جاتا ہے اور پھر اکتضاب بھی بارش ہوتی ہے اور ایسی جگہیں جہاں پر factories ایسی زیادہ ہیں جن سے ہمارے پاس acidic gases جو ہے اخراج ہوتی ہیں تو وہاں کے قریب جو بارش ہوتی ہے تو وہاں پر جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی جل جاتے ہیں acid کے وجہ سے سڑ جاتے ہیں اس کے بعد ہے جی potassium hydroxide is used in alkaline batteries potassium hydroxide جو ہے وہ آپ کے پاس alkaline batteries جیسے کہ آپ کے پاس گھڑی کے اندر سیل ڈالتے ہیں یہ ساری alkaline batteries ہوتی ہیں مزید ہم پکچر سٹوری کے اندر سب جو ہے وہ ازلی سمجھ آ دے گا اس کے بعد ہے جی magnesium hydroxide is used as a base neutralized acidity in the stormage تو یہ جو آپ کے میدے کے اندر acidity ہو جاتی ہے تضابیت زیادہ ہو جاتی ہے it is also used for the treatment of bee string تو تضابیت کے حالے سے آج ہمارا اس کے basis کے uses کے ساتھ ساتھ ہم نے stomach acidity بھی discuss کرنی ہے ہمارا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس لیکچر کا اس میں ہم مزید discuss کریں گے stomach acidity کو انشاءاللہ تو magnesium hydroxide جو ہے وہ bees جو ہے وہ آپ کے پاس شہد کی جو مکھی ہے اس کا جو دنگ ہے اس کے لیے بھی اگر کہیں کارج ہے تو اس کی treatment کے لیے بھی اس کو use کہہ جاتا ہے اس کے بعد ہے جی ہمارا next ammonium hydroxide is used as foaming agent in fire extinguishers تو ہمارے پاس جو آگ بھجانے والے ہوتے ہیں اس میں foaming agent کے طور پہ بھی use ہوتا ہے means کے ہمارے پاس آگ بھج جاتی ہے اس سے ٹھیک ہے اور ammonium hydroxide is used to remove grease strains from clothes ہمارے کپڑوں پہ اگر grease کے strain لگ جائیں grease کے ہے ہمارے پاس یہی پٹولیم کی مسنوات میں سے ہوتی ہے تو جس طرح ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے کارز ہیں ان کے اندر ان کو ان کی جو فکشن ہے وہ ختم کرنے کے لیے grease جو ہے وہاں پہ لگائی جاتی ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں picture story کی جانب اور ان سب چیزوں کے basis ان کے usage جو ہے وہ picture story میں discuss کرتے ہیں یہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس sodium hydroxide اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا فارمولا بھی لکھا ہوا ہے نہو ایچ تو ایک liquid form میں ایک solid form میں دکھایا گیا آپ کو تو اس کا جو uses ہے ہم نے پڑھا کہ is for manufacturing of soap تو یہ جو ہمارے پاس سابون ہے وہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہم نے پڑھا calcium hydroxide calcium hydroxide اس طرح کا powder ہوتا ہے آپ کے پاس اور یہ کس لیے use ہم نے پڑھا کہ is used for manufacturing of bleaching powder ٹھیک ہے bleaching powder کے لیے استعمال ہوگا softening of hard water hard water کیا ہوتا ہے جس کے اندر high minerals ہوتے ہیں تو ان پھر minerals کو جو ہے ہم اس کے ذریعے control کرتے ہیں نمکی آت کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ دیکھایا گیا تھوڑا سا procedure کہ hard water جو ہے اس میں sodium chloride ڈالا جاتا ہے پھر وہ ہمارے پاس وہ soft water میں change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور soft water کو پھر الگ کر لی جاتا ہے and neutralizing of acidic soil تو ہمارے پاس دیکھیں تضابیت تضابیت جو زمین ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لال لال سے ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں اس پہ چھڑکا جا رہا ہے ہمارے پاس calcium hydroxide اور پھر اس طرح سے اس کی جو acidity ہوتی ہے تضابیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور زمین پہ فصل شاندار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں truck کے ذریعے جو ہے soil کو acidity اس کی ختم کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ہم نے پڑا potassium hydroxide koh ٹھیک ہے اب یہ کس لئے use ہوتا ہے ہمارے پاس alkaline batteries اس طرح کا ہوتا ہے اور use کس میں ہوتا ہے جو ہمارے پاس batteries ہیں different طرح کے cells ہیں سارے آپ کے پاس alkaline batteries ہیں ٹھیک ہے یہ بھی alkaline ہے اس کے بعد ہم نے پڑا تھا مگنیشن hydroxide mOH twice یہ ایک سیمپل ہے مگنیشن hydroxide اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر وائٹ سا پورڈر تو اب یہ کس لئے use ہوتا ہے is used to neutralize acidity in the stomach تو یہ میدے کے اندر جو تضابیت ہوتی ہے جو ابھی ہم اس کا ہمارا second part بھی ہے اس لیکچر میں اس کو ختم کرنے کے لئے ہمارے پاس مگنیشن hydroxide وہ use ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے میدہ اور اس کو جو ریڈ کلر سے شو کیا گیا وہ دکھایا گیا کہ آپ کے پاس اس میں انتظابیت جو ہے وہ ہوئی acidity کا شکار ہوا ہے میدہ اس کے بعد یہ B string یہ جو شہد کی مکھی آپ کو اس کا string نظر آ رہا ہے دنگ تو اس کے جو ہے وہ cure کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کا string ہے اس کے بعد ہمارے پاس ammonium hydroxide تو یہ کس لئے use ہوتا ہے اس طرح کا powder ہوتا ہے اور forming agent یہ forming agent اس کے لئے اس طرح ہمارے پاس extinguisher ہوتے ہیں تو ان کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوتی اس کے بعد ہمارے last one ammonium hydroxide NH3 H2O اور یہ کس لئے use ہوتا ہے remove the grease strain from cloth دیکھیں اس طرح black color جو لوگ کام کرتے ہیں فیکٹریز میں تو ان کے کپڑوں پر اس طرح black grease جاتی ہے گاڑی وں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر اس طرح سے وہ یہ دیکھیں جیسے یہ گرا ہو ہے تو اس کو صاف کرنے کے لئے ہم کیا چاہیے ammonium hydroxide جو ہے اس کے ذریعے سے ہم ان کو remove کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اب اپنے next topic کی جانب جو کہ stommage acidity stommage secret chemicals is a regular way to digest food these chemicals mainly consist of hydrochloric acid ھیک HCL along with other salts although hydrochloric acid is highly inclusive تو یہاں تک سمجھ لیتے ہیں جیس نے کیا کہ کہ جو stommage کے secret chemicals ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس digest کرتے ہیں food کو خوراق کو حضم کرتے ہیں خوراق کو ہمارے پاس حضم ہونے مدد دیتے ہیں ھیک 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 chemicals mainly consist of hydrochloric acid زیادہ تر اس کے اندر hydrochloric acid ہوتے ہیں اور دوسرے نمکیات بھی ہوتے ہیں although hydrochloric acid is highly inclusive inclusive کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس زنگ لگ جاتا ہے اس کے دوسرے ایک دوسرے اندر یہ ہے کہ کا کرتا وہاں سے فوراں سے بلبلے سے بنے لے جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے وہ اس چیز کو کاٹ رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہے جی برڈ stormage is protected from its effects لیکن جو stormage میدہ ہے وہ اس کے کاٹنے کے عمل سے محفوز رہتا ہے یعنی اس کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا اور وہ acid کے وجہ سے خدا خاص اس اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب کیوں نہیں ہوتا مسئلہ کیوں کہ because it is lined with cells that produce a base تو وہ ایسے cells کے درمیان ہوتا ہے یہ acid جو کے base produce کر رہے ہیں اب base produce کرتے ہیں اس لئے base اور acid مل کے neutral ایک دوسرے کو neutralize کر دیتے اس دیوارے ہوتی ان کے اوپر اس تیزاب کا کھانے کا اور جلانے کا مطلب اثر نہیں ہوتا the base neutralize tomic acid to base کرتے اس کو neutralize کر دیتے ہے tomic acid کو the important function of this acid is to break down کیا ہے اس کا important function break down کر na break down کر na means کہ اس کو توڑ chemical bonds of food in the digestion process chemical bonds جو ہوتے ہیں food کے درمیان جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس کے درمیان bonding ہوئی ہوتی ہے تو یہ جو ہمارے پاس acid ہوتا ہے کیا کرتے ہے ان کے chemical bonds کو توڑتا ہے اور پھر خوراک کو حضم ہونے میں مدد دیتا ہے اور جو ملتی ہے جب وہ ٹوٹتے ہیں تو it also kills the harmful bacteria of certain foods and drinks تو یہ صرف نہ حضم ہونے مدد دیتا ہے بلکہ جو ہمارے پاس نقصان دے bacteria ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ bacteria سارے نقصان دے نہیں ہوتے کچھ فائدہ من bacteria بھی ہوتے ہیں تو خیر جو ہمارے پاس نقصان دے bacteria ہوتے ہیں ان کو مارتا ہے and of certain food and drinks تو کچھ جو ہمارے کھانے ہیں یا کچھ جو ہم پیتے ہیں پانی اس کے اندر جو harmful bacteria ہوتے ہیں ان کو kill بھی کرتا ہے however تاہم sometimes stormage produce too much acid بعض وقات کیا ہوتے دی اتنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس stormage acidity produce ہوتا ہے hyper acidity بولتے ہیں hyper acidity آر بھی سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نچھے سے دیکھ لینا کہ جب ہمارے پاس acid stormage میں زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں hyper acidity اس کو highlight بھی کر لیتے ہیں yellow کی بجائے ہم بلو سے highlight کر لیتے اس کے بعد ہمارے پاس کہتا ہے کہ symptoms of these diseases are feeling burning sensation throughout the gastro intestinal tract ہمارے پاس کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمیں لگا ہے کہ جل رہا ہے جیسے اندر تضابیت کی وجہ سے لگا جلن ہو جلن feel ہوتا ہے ٹھیک ہے اندر اور کاما feel ہوتا ہے throughout the gastro intestinal tract intestinal tract کا مطلب ہے کہ جیسے ماؤس سے لے کر anise تک جو آپ کا track ہمارا ہوتا ہے میدیا کا اور آنتریوں کا وہ سارا disturb ہوتا ہے اس کے اندر جلن میں سوس ہوتی ہے these feelings sometimes extended towards the chest that is called heart burning اور بعض وقت کیا بولتے ہیں heart burning دل جل رہا ہے ٹھیک دل جل نہیں بلکہ acid کی وجہ سے دل جلتا ہے the best prevention from hyper acidity is یہ بھی important ہے آپ سے پوچھے جا سکتا ہے کہ best prevention بتائیں احتیاطی تدہ بیر بتائیں دی تو پھر کیا ہے احتیاطی تدہ بیر ہمارے پاس avoiding overeating and straying away from the fatty acids and spicy foods کہتا ہے کہ آپ زیادہ کھانے سے پریز کرنا ہے کھا لینا مناسب کھانے مناسب کھانے سنت بھی ہے تو بھوک رکھ کھائے جائیں اس کے بعد and straying away from fatty acids جو ہمارے پاس fatty acids ہیں جن کے اندر fats ہیں چرب زیادہ ہوتی اس سے بچیں and spicy foods زیادہ مرچوں مسالوں والے جو کھانے ہیں ان سے بچے جائیں اور اس کے بعد ہے simple and regular eating کہ آپ نے کیا کھانے سادھا کھانا کھانا ہے simple ہو اور regular eating regular eating سے مراد ہے کہ آپ نے ترتیب ایک بنانی ہے یہ نہ ہو کبھی کھا رہے ہیں کھانا تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک upright position کے اندر رہنا ہے 45 minutes کھانا کھانے کے بعد لیٹ نہ نا نا 45 minutes تقریبا آپ چلنا پھین نہ یا بیٹ جانا ٹھیک ہے upright position ہو آپ keeping the head elevated while sleeping تو آپ سو تر اپنے سر کو تھوڑا سا اونچا رکھنا ہے تاکہ آپ کی acidity نہ ہو تو یہ تھا جی آج کا topic next lecture میں questions discuss کریں اور ہم یہ بھی discuss کریں اچن in art and industry تو اب تک لئے اتنے جی آپ یہ question بھی لکھیں گے اس کے hyper acidity کی prevention اس کو write out کریں گے یاد بھی کریں گے hyper acidity definition write out لیکش میں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات